سر ایم سیری میں آج پہلی بار کیمپین کرنے جا رہے ہیں کیا ایکسپیکٹیشن لگ رہے ہیں آپ پر آج اس علاقے میں جا رہے ہیں جو لنگا پر بھاویت رہا ہے کیا مطلب نورٹ ہیسٹ کا آپ کی دنگے کے ذمہ دار تو کون ہے دنگے کے ذمہ دار تو گورنمنٹ ہے لنگا پر بھاویت کیا مطلب لنگا جس نے کرایا ان کو پوچھئے سرکار کی ناکامی تھی وہ آپ کا سر سر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح سے آپ چنام لڑتے ہیں یو پی میں لڑے بیہر میں لڑے تو ایسے میں بی جے پی کو فائدہ ہو سکتا ہے گزرات میں چاہے دلی میں دونوں ہی جگہ پہ تو میں دلی تاکی آپ کے سوال کو محدود کر رہتا ہوں کتنے سیٹ لڑ رہے ہیں ہم بھائی پندرہ سیٹوں پہ ہیں اور کتنے سیٹ ہیں جملہ بھاہ کے جیت جائیے نا میں تو میٹس میں کمزور ہوں سکسٹین منیس ٹو سفٹی کتنہ بھشتہ جیت جائیے آپ کون روک رہے آپ کو اور سر آپ آپ لگاتار سٹار کیمپینر ہیں پارٹی کی طرف سے گزرات میں بھی اور دلی میں بھی دلی میں ہمارے سٹار کیمپینر اور پوری ذمہ داری امتیہ جیلی صاحب امپی صاحب کی ہے لیکن آپ جس طریقے سے جناب لڑ رہے ہیں چودہ جو آپ نے پندرہ جو سیٹ ہیں ان سے کس امید کے ساتھ آپ اتر رہے ہیں اور کیا ایجنڈا لے کر اتر رہے ہیں یہ سب سے بہت ہے ایجنڈا یہی ہے کہ دلی میں جو سویک ایمینٹیز کا جو نہیں ہے اور ہم جن وارڈوں سے لڑ رہے ہیں وہاں پر کچھرہ پیم بار ہے وہاں پر سوریج لائن نہیں ہے وہاں پر پینے کے پانی کے لائن نہیں ہے وہاں پر اسپتال نہیں ہے اور میں نے ایک سٹڈی پڑی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جو الف سنکک سماج مسلم بہل علاقے ہوتے ہیں وہاں کے بچوں کو پرائیوٹ سکول میں سے تری پسنٹ ایمیشن ملتا ہے تو یہ سب مددے رہیں گے دلی کے مکہ منتری تو کہہ رہے ہیں کہ بہت شاندار انہوں نے شکشہ دیئے ہیں بہت اچھے سواستے سیوائیں دیئے ہیں اور مسلم دلی میں پرائیوٹ سکول میں سے انہی کی پارٹی کو ووٹ دیتا آیا ہاں ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے آروپ یہ لگتے ہیں کہ اوویسی صاحب دلی میں ووٹ سپلٹ کرنے آئے ہیں جس کا فائدہ بی جے پی کو ہوگا کیا کریں گے اب یہ اتنا آپ کوئی پکچر کی گولڈن جبلی ہوتی ہے سلور جبلی ہوتی ہے پرائٹینم جبلی ہوتی ہے آپ تو جبلی پہ جبلی کر رہے ہیں سوالات کی موسیقی